اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وحی رب العالمین صلاة و سلام علی منکاون نبیان و آدم بین الماء و تین سونی صلوات سید سگلین اشام سے المشرکین والمغربین جدل حسن والحسین ابل کاسم محمد صلوات نبیانا کوئی مجرم ہوئے میں کوئی انتظار نہیں کرایا مجلس ہے جنازے دی ساداد دے گر ادھا جنازے جنہ دی زندگی قیدنا چھو گزرے گئی میں اٹھایا ہی نہیں جتے بیٹھے ہو ارمان ہائی تبے گئے ہو بابا توقیر شاہ میں اجدی مجلس سے ابتدا ایک فطرت تو کرو بابا جعفر شاہ بابا زفر شاہ بابا پرویز شاہ جتنے سید بیٹھے گلد سمجھ آوے نا تہائے ضرور کرنے زاکرہ دن بے ہائے نکریا جی میں جنازے اٹھے ہوئے آج تا توڑے گھارچ جنازہ ہے روندہ ہوئے جتنا جنازے نال جندہ رشتہ ہوئے جتنا جنازے نال بندہ لگدہ ہوئے نا اوزی اتنی ہے نکل دی شجب آدھا لیا پہلا لفظی ماتم دا کھائے بابا جتنا کوئی مجرم ہوئے ہوندہ کے ہوندہی مراند باد آزاد ہوندہ میت وطن تے گھین ویندن بھاوے ہوئے جتنا آیا باد بلووی 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 ہائے کبولووی نوکرہ بسم اللہ کرا جی صد کے تھی وہاں بابا جتنا کوئی مجرم ہوئے ہوندہی مراند باد آزاد ہے ہوندہ میت وطن تے آیا گھین ویندن بھاوے ہوئے جتنا آیا باد ہوندہی مراند باد آزاد ہے ہوندہ میت وطن تے آیا گھین ویندن بھاوے ہوئے جتنا آیا باد میں صد کے تھی وہاں سونی ہے بیٹھا کر دیں ایک ادھوین میں ہور کرنا ہے بابا توکیر شاہ گل مت میاں نالے جنا دلنچ قبر حسائے نے زہر ملی ہوئیے تریہے نہیں نکلی میں کہہ زہر ملی ہوئیے چودہ سال دی کہہ دے زندان دے بلوی سید جو ہوں جت بابل دیے جا ہوا جل دیے سیدہ دے سیمام نو زہر دے من دی لوڑی نہیں جت وہ آئے کریں تمہیں سترہ دا زہر دے من دی تان لوڑ نہیں جاندہ گوش زندان کھا گیا ہائی ہے سیداؤں میں نو توڑی زخمی دا دی دی قسمیں جگردھیاں دے جرے چمک گیا ہاں او بندہ لگ دئی کچھ نہیں مام دا جن دی ہائے نہیں آئی صدکے ہواں بھئی ہے کب نوکرہ بابا میں کو تھکدہ نہیں پیانہ نیاز منہ صدکے دھی وہاں میں کہہ جن دا گوش زندان کھا گیا ہائی جن دا جگردھیاں دے جرے چمک گیا ہاں شجبان دا لیا زہر ملی ہوئیے زہر ملی ہوئیے مدد دے بعد باوزہ فرشاہ سیدہ کیا سن دی میرے زیور لہاں میں گھر وین سیدہ دے میرا گھر جن دا تطہیر تواف کرے دی ہے آدھا ہے کہ دی گھر جوایا کم از کم از زندان اتنو چودہ سال گزر گین جدان دا میندر ہوگا بڑیا تون جوا دا میرا گھر رے کدائی دمائی ویکھاں تیرہی کوئی ملکاتی آویا ملکاتی دا نام آیا یو بندہ لگ دائی کو جنہی ستم ایمام دا جن دی ہائے ناوے امام دا مکھا سلاکھا چا لگے سیدہ دائے میں پیوں ہائی انی ہائے پترہ دانا دکھے ہوئے زخام ڈکھائے اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی یہ کربلا بن گے نوکرہ بابا نوکرہ بابا سیدہ دائے میں پیوں ہائی انی ہائے پترہ دانا دکھے ہوئے زخام ڈکھائے ہائے ٹھو رے ڈھے ران وطان تو ملان کی تی دی تیو ماتنے کتا کر لے یار کر لے وین یار نوکرہ بابا نوکرہ بابا ہے کبولو ہے نیا دمان سیدہ دائے میں پیوں ہائی انی ہائے پترہ دانا دکھے ہوئے زخام ڈکھائے ہائے ٹھو رے ڈھے ران وطان تو ملان کی تی دی تیو ماتنے کتا ملان کی تی دی تی اماتنے کتا کتا کرائے زالے ماں دائے پترہ چھا بابا نوکرہ بابا نوکرہ سیدہ دائے میں پیوں ہائی انی ہائے پترہ دانا دکھے ہوئے زخام ڈکھائے واتو رے ڈھے ران وطان تو ملان کی تی دی تی اماتنے کتا زالے ماں دائے ہائے کہدی پترہ چھا بابا نوکرہ بابا سیدہ دائے میں پیوں ہائی انی ہائے پترہ دانا دکھے ہوئے زخام ڈکھائے واتو رے ڈھے ران وطان تو ملان کی تی دی تی اماتنے کتا کتا بلاؤو بی بھائی ہائے 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 اور میں صد کے تھی وہاں کوئی انتظار نہیں کراؤنی ایک کہہ دی اے شجب آدھلے ہوں بابا توصیف شاہ میں نے ذکر دی قسم میں ایک کہہ کہہ دی اے دو جی جنازے آلے دی مجبوری ہے جو زخمی ڈھیرے کیوں وہاں بیٹھے یوں بندہ آجندی اس لئی ہے نہیں پیان دی وہ میں صدقے تھی وہاں کر سوال میں سمولتان اللہ زخمی کیوں ہے کہت سمجھے چاندی بابا زفر شاہ تیرا دادا زخمی کیوں آئی میں اگے جسے آئے بے سیخان گوشت مکا چھوڑے آئی ایک گلے چی توکی پیرنچ بیڑیا ہیں ہاتھ تے چہتھ کڑیا ہیں سینے تے سلاخان دے زخمین میں سیدہ دے جتی دے نوکران قدمہ تے ہتھلا کے سترہ کھا بندہ بے کھان جاندی ہے نہیں آن دی میں کے سینے تے سلاخان دے زخمین کانڈ تے چاب کھان دے زخمین سیدہ دے راج راج مارو میں غریب دے چھوڑاوانا اللہ کوئی نہیں مرحبا بابا مرحبا بابا اوہ میں صد کے تھی وہاں بھئی اوہ میں صد کے تھی وہاں بھئی سونی ہائے بیٹھے کر دیں قریب تو ایک وین کروا میں اسے امام دی چوکھڑتے زبان لاکے پاکت مسائب پینے ہیں بڑی بیوار سمامے یا میں نو ذکر دی زدی قسمیں راول بھائی نانے دے روزے تے قرآن بے ٹھپڑ دائی نا تے قرآن سامنے دی تلاوت بے ٹھکڑ دائی جوانی مانے مسلمانہ عجرِ رسالت لیتے قرآن بند نسکی تا تے حولِ اولادا حیاء کرو اتنی محلت دیو میں قرآن بند کر لما شاید میں عدب جھ پڑی ہے تے تیری آئے نہیں نکلی اجہاں قرآن بیٹھا پڑ دائی ایو جی آجرِ رسالت ملے جو ہاتھ روچ گئے ہیں میں صد کے تھی وہاں اتھائی میں رکھ کے ایک سطر سمجھا کے ایک وین کر دا جنازہ تیار ہے نا اوہ میں صد کے تھی وہاں بھئی اے انجھے لائکے زرگام مالک تنوں دہیر عزت دے وے لائکے اسے گلی چو گزرین لوگا دن قسمت نال گزرین میں دا جان کے گزرین اسے گلی چو گزرین جتھے امام دا گھر رہی امام دیا دو چھوٹیاں دیا ایک بی بی دا میں تاروف کرسنا توڑی سارے اندھی آئے نکل ویسی ایک اوہے جڑی کم دی پہاڑییں چھو رل کے مر گئیے جب تک بابا نماز مکا کے نانے دا سلام کر کے ویڑے چناوے ہیں نا دروازے تکھڑیاں ناندھی ہیں امام دا نال گزر ہوئے امام دیا وان اتنی محلت دے او میں دھیان ملاواں ایادن کوئی زامن دے کیوں وہاں بیٹھا ہے جن دی اس لئے آئے ناوے زمانت دا نام آمڈائی مسلمان دے پاسے تیرا ستوہ امام بے کھیا مسلمان دکان نہ بند کر چھوڑے نا ایک یہودی اگے ود ہے اوہے دیکھ میں اس دا زامن اوہے دنے مسلمان دے زمانت نہیں دین دے تو اے دا زامن کیوں پہنڈے ہیں ایک گلشیاں دے بابا جگر زخمی کر گئی ہے اے دا میں تا زامن بن دا جو اس امام دے دیوار نال میری دیوار تے میں اج ستارہ سال ہے جو پہلی باری سنے ہیں جو اس غریب دیاں دھییاں یہن پہیاں حقین بن دا حقین بن دا جو میں ہن کربلا بنائی نے بابا حقین بن دا یہوں میں صد کے تھی وہاں بھئی ما شبیر دی راضی ہوئے بھئی اوہ عزتالیوں ملی اجازت دھییاں دا بدہ کر کے ترہے زندان گزارے سنے کتنے ہیں ترہے زندان ایک آل مدین میری مجلس موجود ہے تصدیق کرے سنے کم مز کم میرے امام دی جلی کہے دینا اوہ چونتری سال چار مہینے کچھ دن بن دیئے میرا پڑھنا سا اکھائی ترہ سننا سا اکھائی کسمت اسے امام دیئے جہیں چونتری سال زندان چنی بھائیے چونتری سال چار مہینے کچھ دن قید بن دیئے ترہے زندان ہیں پہلا زندان بسرے داہی اتھے تیرے 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 میرے امام چھ مہینے قید گزاری اس حقہ پہ ترے رہی بادشاہ دا اس خط لکھے اس حقہ کہ یہ قیدی نو اپنے کول بلالے یا میں آزاد کر دے ساں میں جدہ ہی اس امام دی شہادت دیے سطر پڑھی یہ میں نوگے مومنہ پڑھنی نہیں دیتی شجا بادہ لے ہوں اس خط دا جواب منگیا ہے تو کیوں قیدی نو ازاد کرن دے تیرے نو قیدی تکلیف دیتی ہے اس خط لکھے دا سیاہ تکلیف ڈھیر دن دے ادھے کی ادھے ادھے میں نو کچھ نہیں ادھا میں پانی دیما نہ دیما کھانا دیما نہ دیما میرے کول منگیا کبھیں کچھ نہیں اس تکلیف کے دن دے ادھے جدہ ہیں ادھرات ڈھل دیئے نا ادھے قید خانا میرے بلکل محل دے نا لے ادھے جدہ بلے رات ڈھل دیئے نا ادھرات دا بے لوندے زندانے جو اٹھی کے مدینے مو کر کے دھیاں دے نا حق لا مرے دے تے ہولے ہولے آدھے آوا آبا بے دی اوکھی وزیر بے دینے مرحبا بابا مرحبا بابا مرحبا بابا او میں صدق تھی ماں بھئی عزت دا لے آؤ آخر زندانے چاہے باؤں اوکھی پہ نبھ دیئے بابا زفر شاہ میرا پڑھنا ساکھ ہے باؤں اوکھی پہ نبھ دی ایک کزوین دا وسطہ مومن کزوین شہر ایران اچھے جنہے ظاہرین وہ میری گلدی تصدیق کرے سن اے آج بھی مشہد مقدسی چنہیں ایک ہزار کلومیٹر دور ہے اتھوں دا ایک وسطہ مومن ہے اے دی بڑی محبت ہے تیرے تے میرے ستویں امامنا اے ہر سال مدینے آوے آتے مولا دی زیارت کرے تے جنہ دے مولا کہے دو اے نا تے اس ہر ملک سفر کی تا تجارت دا بہانہ بنا کے غرض ہے جو میں اپنے امام نو ملا اے اٹھا تے سامانے تجارت لڑکے نا اے بغداد دیاں گلیاں چو امام نو اے جڑے زوارن گوئی دی جڑے زندان اے امام دا اے بہتر پونیاں تلے آئی مثلے خود امام دا آئی کتابہ لکھ دیاں تندور دی مثلہ آئی زندان تلے زندان آئی زندان اچھ لوہ دا پنجرہ آئی لوہ دے پنجرہ نو میخہ لگیوئین اندر آئی تیرہ تے میرا ستمہ امام جان دی ہونہ ہے ناوے او اپنے گناہ دی مافی منگے اے ڈا سخت زندان آئی رکو کرے آتے قیام نہیں ہوندہ جے قیام کرے آتے رکو نہیں ہوندہ اللہ مان بابا اللہ مان بابا صدقہ تھی ماں بھئی او میں بسم اللہ قرآن عزت آلے ہوں اے اتے ہی ایک روشندان کھڑکی ہی چوی چوی گھنٹے اٹھتالی اٹھتالی گھنٹے بعد ناوہ کھڑکی دے سامنے ہوندہ ہی بابا زفر شاہ پتھر او پتھر ہٹیں دے ہیں اسے چو امامنو گرم پانی بھی دیں دے ہیں کئی کئی پار کھانے ہی نین دیں دے تیری اپنی مرضی ہے ایو منظر دے ہیں بی فیاض خان رکھے ہیں انہ سارے اندھی ہے نکل ویسی عزت آلے ہوں اے آج سندی بن شاہ کا دے میں اسنا کھڑکی دے سامنے پتھر رکھنا بھول گیاں عزت اسے گلی چو ناو کذوین دا وسدہ مومن گزرے ہیں عزت جدے دے ہیوان دا قدم گلی چاہے نا ہیوان نے رسی ترڑا کے نا کہیں ولے اس دیوارتے متھ ہمارے ہیں کہیں ولے اس دیوارتے متھ ہمارے ہیں جدہ ہیوان ٹکرا مارن لگی ہے نا اے مومن آدھا میں حق علماری ہے کوئی آوے یا میری مدد کرے طاقتور جانورے متھ کہے دا نقصان چکرے پردے سے میرا جانو تا اتھے اے کوئی آدھا جدہ میں مدد دی حق علماری ہے دل لے چاہی کپر حسین تا میں ستویں امام دے مسائب دا قرآن ترے حوالے کرا شجاباد علیہ جدہ دا میں حق علمارنیاں شروع کی تھی ہیں ہیوان اپنی زبان چھ بول کیا دا میں پاگل نہیں ہو گیا کہیں مدد واسطے نا ساڑ جن تونت میں ودے گلیند اے نا او اسے زندان جگہ دیئے ادھا یاوے کہ اسے زندان جو سے امام دی اوکھی پہی نبھ دیئے الحمدللہ 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 بھئی ماتم قبولو بھی بابا ہے قبولو بھی بھئی وہ میں ست کے تھی عزتہ لیوں امامنا الملاقات اتنا طولانی مسائب ستویں امام دی غربت اتنی زیادہ ہے میں کوشش کر رہے ہیں اب میں قریب تو ایک وین کرا ہو عزت علی ازاداروں آخری کوشش کیتی نے ایک بزاری عورت بلائی نے ون او زندان جو کہہ دیئے استعزاملا اسطے نمومنگیا انام دیسائیں یہ دیئے کم تھوڑے کم چھوٹے انام وڈے کم کیسے ادناو اسے زندانے چکے دیئے اسے تے الزام لاچا اسے اسنو قتل چکرس ہیں اے عورت ٹر پئیے ٹرئیے تے میں آدھرانا بزاری عورت ہائی جدہ زندان دے بوہتے آئیے تے بزاری عورت ہائی ہووے مومنٹو دی ہائے ناوے ہوتا نہیں سکدا جدہ زندان دی آخری پوڑی تے آکھڑیے نا سارا لچادر ڈھال گئیے سے او باہلے قدم چاہ کے واپس ٹوریے تے رون دیاں دیئے بادشاہ دے پاسے ویک کہہ دیئے ہیا کریاں توں آدھے کہہ دیئے تے میں اسے الزام لاما اے آدھا تیرا کم ہائی تُو الزام لامے آ میں تنو انعام دے وا گل میری ماتمین آلے جن دے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائے میں آپ ماتمیاں پہلے میں آپ مو دا ماتم پی کر دا مطا کوئی عزادار شرما جاوے شوجہ بادلے ہوں جدہ انہا کہنا توں الزام لامے آ روکیا دیئے ہیا کر میں اللہ دے قرآن چو غلطی کی میں تلاش کر آدھے میں جتنی دیر کھڑی رہیاں اللہ اکبر بھئی اللہ اکبر سیدہ دے ہیا کرے میری نکی اولاد ہیا کرے میری دھیاں گلیاں رہ گئی الحمدللہ بھئی الحمدللہ بھئی او میں صدق تھی ماں عزتہ لیوں بس انگورانچ زہر ملائن میرا پڑھنا سو کھائی تیرا سننے سو کھائی میں کہ انگورانچ زہر ملائن بلا تشبیح تشتہی تشتہی انگورانچ زہرائی اتر رمالائی چاکی ٹرپیہ کہہ دی کہہ دی اچھا میں کوشش تکی تھی بے اختصار نلپنا ایک ستر بابا توقیر شاہی نے ایتھے آگئی پتہ نہیں کوئی تاک کھتا دیے بے نا سونا چا میں تو انہو زہر دا تعارف کراما دعا منگی کرو دشمن نو زہر نا ملے تی جنو زہر مل جاوے نا او دی دو حسرت آن دین بابا پرویز شاہ او دی پہلی حسرت مقدمین تا ذاکرین جن پڑھ دین جو دعا منگی کرو شالا دو بندین نو موت جل دیاوے پوچھے نا کئی نو کئی نو جل دیاوے تو اکھے نا پہلی اس نو جل دیاوے جنو زہر مل جاوے دو جی انو جل دیاوے جڑا غیرت دا مریض ہوئے جنو زہر ملے او دی دو حسرت آن دین سک اندر بھیرا میری مجبوری ہے جنازہ ستوے امام دا تیرا حکمہ ایک دی وچہ پورا کرسا تائیں جڑے دو خدسونوئی آزاد آران تو برداش نہیں ہون دیا دی حسین دی سات سال دی بڑڑی دی دا بھی چھوڑا چا سنا زندگی باقی وقت کسے موقع تے کیونکہ مجلس لائف چل دی پہ یہ ستوے امام دا جنازہ ہے ایک ستر میں توڑے تک پہنچا لما او عزت علیہ ازاد آران جنو زہر ملے نا بابا زفر شاہ دی دو حسرت ہون دی ہیں او دی پہلی حسرت ہون دی ہے جتنا پانی ملے میں پی جاؤں گل سمجھ نہیں ہے مسائب احساس دا نہ ہون دا محسوس کرن دا نہ ہون دا اگر میں پہنچا لئی تے گھر تے ہیں ہائے کرے سو گرم زیادہ ہون دی جتو جتو گزر دی ہے نا اندر بابل دی بندر دے لیا دا جتنا میں نو پانی ملے میں پی جاؤں او میں نو ذکر دی زد دی قسمیں تیرے یہرہ امامہ نو زہر ملی تیرے پہلے امامنو جڑی زرب لگی ہے او دن زہر دی پان لگی ہے تیرے تریجے امامنو جڑی تلوار خنجر نال زبا کیتا گیا نو زہر دی پان لگی ہے ہر امامنو زہر ملی ہے زہرہ لے دی حسرتوں دی پانی ملے میں پی جاؤں دو جی حسرتوں دی میں نو تڑپن دی جاؤں کھلی مل جاؤں میرا دل ہوئے تا میں تڑپ دیاں سجے ٹور جاؤں دل ہوئے تا تڑپ دیاں کھبے ٹور جاؤں بندہ آیا ہوئے رضا دے بابے دے جنازے تے تے او دی حائے نہ آوے پیر توصیف شاہ ہوئی نہیں سکدا قسمت رضا دے بابے دی اپنی زہر ملی پیون دا پانی کوئی نہ مجبوری ہے تڑپن دی جاؤں کوئی نہ سجے ٹڑپے آ تا لوہ دیاں میخاں کھبے ٹڑپے آ تا لوہ دیاں میخاں ایک ضعیفہ ہی جڑی پاسے تھے ہتھ رکیا دیاں ای قربانوں ہاں اوکھی پہی نبھ دیاں اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی الحمدللہ بھئی ہی قبول ہم نے بھئی اوہ عزت علی عزاد آ رہا ہوں زہر چاہ کے سامنے آ کھڑا کہ دی بادشاہ توفہ بھی دی توفہ دے نام آمنا سیدہ دا توڑا اوہ توفہ ہوندہ ہے جن دے باد دیاں یتیم ہو جاؤن نہیں کہہ دیکھا امام نے ایک دانہ چایا ایک دانہ اے انہیں بلا تشبیح زندان دے چھت تلے پاسے لٹھا کیونکہ چودہ سالی تو امام نے اسمان دا رنگی نظر نہیں آیا اے انہیں اتے مو کر کے نا امام پڑیا رضعن بے قضائے ہی و تسلیمن لے امرہی میرا اللہ میں انہیں راضی ہاں جویں توں راضی ہے شو جباد علیوں ایک دانہ مہچ پایا اوہ میں صدقے تھے جتھو جتھو گزر دی گئیے جوانی مانے بھا بل دی گئیے اوہ عزت علیہ ازادہ رہا سندھی آدھے میں اتنی دیر لائیے بے تشت واپسی مقام تے رکھ کے نا اُنہا قدمتے واللہ جس زندان چے رکو کریا تا قیام نہ سوندہ نا لوہ دیا مخہ آج جتنی تکلیف دن دیا گئیے اسے زندان چے بہندہ شو جباد علیوں بہندہ تیری حیر نہیں پیان دی تو تھک گئیے اوہ عزت علیہ ازادہ رہا بہندہ بہندہ مٹی تے بہ گئیے جدہ مٹی تے بہ گئیے تی ادھرات گئیے ڈھل تی امام دی آوازان دی سن دی میرے زیور لہا کنو ویندے ہیں وطن ویندہ تیرا ہی کوئی وطن ہے سیدہ دا میرا وطن ہی ہے میرا گھر ہی ہے کیوں ویندے ہیں سیدہ دا میں دھیا نو ملن ویندے ہیں جڑا دھی رکھ دے نا خودی ہے آوانی چاہی دیے اگل ہر بندہ جاندے دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی ہوئے پہ اوہ دا آخری ویل ہوئے تو جتہ ہی پرنی ہوئی ہوئے امامہ بینہ سینی اکسن جمیسم ٹھیک کڑا دے پر دے میری امامہ بینہ سینی موجود ہیں جتہ ہی ہوئے بندہ اطلاع دیں دے بی بیات نو بابا یاد پیا کریں دے دھییاں ٹر رہا دیئیں ذکر دی عزت دی قسمیں جڑے بلے امامہ کھینہ میرے زیور لہا میں دھییاں نو ملن پیا ویندہ اے دا بادشاہ دا حکم نہیں پہلی دفعہ رضا دے بابے اے دی اکھے جک پائیے سیدہ دا میں توڑا کہہ دی نہیں متا سمجھو میں توڑا کہہ دیا میں توڑا نہیں میں اوڈی رضا دا کہہ دیا امام دا موچ نکلے اللہ اکبر امام اختیارے ہی و مختیارے ہی دا مالک ہوں دے کڑیاں دور وینی پیین ابو تراب دے پتر نے تراب علی پاس ریٹھے تراب بلند ہوں دیئے زندان دیاں صلاح خان احتراماں ہٹ گئی چودہ سالان دے بعد امام دا قدم باہر آئے تیری حیر نہیں نکلی چودہ سالان دے بعد قید جو چھٹی آئے سوال کرے یا کوئی پتری میں لن آئی یا کوئی نہ قدم باہر آئے آسمان علی پاس سے مو کر کے امام دیا وان دے میرا اللہ تو ہوں ترازی ہے نا عزت تالیوں امام ہوں دا یہ ہوئے جیڑا قاتل نہیں پریشان نہ ہوں بابا زفر شاہ پہلا قدم چاہیا نے پہلا قدم چاہیا نے قاتل دے پاسے دیٹھے دو جہ قدم چاہیا نے تری جہ قدم چاہیا نے قاتل دے پاسے دیکھ کے نا امام محسوس کیتا ہے جو قاتل پریشان ہوگی ہے امام دیا وان دی گھبرانے نہیں میں جلدی والا سا اوہی زفر تالیوں چوتھا قدم امام چاہیا ہے اسمانہ لے پاسے مو کر کے آدھا اے اللہ میں غریبا میرا اللہ مدت بعد پیا ویندان اللہ جانے میری آندھی آندھی کی میں پھئی نفدیوں سی شوجہ بادہ لیا امام ٹردے یاندن علم امام اتنال امام اپنی حویلی چائن بابا پروے شاہ ہووے ماتمیوں دی ہائے ناوے میں دکھ لے کے وے سانزا کر پڑھ دین جو رضا دی ماہ ستی ہوئی آئی نہیں ہو میرا بھیرا میں کدھی نہیں پڑیا جس گھار جدھییاں اٹھا رہا ہووے نوارس قید ہووے برکہ کوئی نہ ہووے ماہ سمدھی کوئی نہیں مسلحہ وچھا کے بیٹھی آئی دعا دے ہتھ ودا کے بابا توکیر شاہ دی بیٹھی اللہ اینانو بابا ملا شو جبادہ لیا دوا قبول ہوئی امام دا قدم حویلی چاہیے جن دلج کپر حسین حویلی جوانی مانے قدم آونائی خشبوے امامات آئیے انیائیے جی میں جھے کدر پانی آن دے وارست قدمات اتھلاں کیا دیے مبارک ہووی قائد چھوٹ گئی ہے سیدہ دے رضا دیما چھٹی نہیں میری موق گئی ہے سیدہ دے ارسے باد آیاں ڈسا میرے بعد کی میں نفدی رہی ہے بی بی آ دیے سردار ساڈی نب گئی ہے خبران ڈاڈیاں یاین سنے آئے تنگ زندہ آن آیا پانی نائن دے دے کھانائی نائن دے دے جن دے ہاتھ اللہ ماتاں واسے بنائیں سرد رکھائے شو جبادہ لیاں جڑے ویلے بی بی آکے میں سنے آئے نہ کھانا دے دے آئے نہ پانی دے دے آئے نہ امام دی آواز آن دے تھوڑا سنے آئے ہی ذرا میری کانڈلے پاس آئے رضا دی ماں کانڈلے پاس آئے امام دی آواز آن دے کرتا ہٹا رضا دی ماں کرتا ہٹایا ہے رو رو کے آدی اتنا جو زخمی ہے کان مرے داری آئی مات مینال میری گلے رو کے سیدہ دایا میں ہر ویلے ماتم ہایا مار دے ہانا میں پترم دکھی یا جائدہ تائیں ظلم کی تانے اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی صدقے ہوں وہاں میں صدقے تھیں وہاں ختم بھئی جی نوکران بابا نیاز مندہ ہر ویلے مار دے رہ گئن امام دی آواز آن دی میں تیرا شکریہ ادا کرنایا نلے رضا نویتی میں دی پک بنا ویڈایا امام دی آواز آن دی دسا میری دھیان دکھی میں نبھ دی رہیے روک بی بی آ دیا سردار کے دسا صبح دی نماز پڑھے نا اسے دروازت آب آن دی آئین شام ڈھلویں دی آئی اسے دروازت بیٹھی آر آن دی آئین جڑے والے رات ڈھل دی آئی حکبین واجرہ والجلائیں آج جی نہیں آیا شو جب آدھا لیا امام دی آواز آن دی جتھے میری دھیان ستیوں یعن میں نو لے جا میں سر چمدہ بی بی آ دیا رضا دا بابا مدت باد آئین لازے دا مہمانیں توڑے دھیان جگا ون تا دے ازا تالیوں امام دی آواز آن دی جڑی حالت مطا مر نہ جاوین رضا دی ما ستیوں یعن دھیان جگا یین روکے آ دی جل دی جاگو بابا ملان آیا نے شو جب آدھا لیا امام دی آن دی جھے کدر پانی آ دائے اٹھارا دھیان روکے آ دیا پیان کیڑے جرم دے ویچے آہ تُساں کا ماتام کیڑے جرم دے ویچے آہ تُساں کا اے دو بابا آہ تُساں کا اے دو بابا آہ امام بارگاہ چاہ گئے جائے جنازت شرکت کرنی ہو گئے اوہ جلدی جلدی امام بارگاہ ہج تصریف لیا گل میری مات بھی نہ لے سر تیاتھ رکھے آئے روکے دیا پیان دیاں ساڈیاں گزر اٹھاوی آیا ایدہ گئیاں توڑے ہون دیوتاں ان دیا جا دیاں رول گئیاں ہیں نا مات میں موسیٰ اٹھاوی اچھا دیا روکیاں سارے ہون دی مرضی ہے سر تیاتھ رکھے آئے دیاں وین کر کے پیان ساڈیاں گزر اٹھاوی آیا ایدہ گئیاں توڑے ہون دیوتاں ان دیا جا یا سا تھاک بھئیاں ہیں سر دماتم کتنے ماتمیوں سر دماتم گلوہ بندروں سی جڑا گلوہوں سی جنازہ میرے سامنے مسلمانہ جنازہ جایا ہے پل بغداد دیار رکھا ہے ایوب نامی مومنے سیادینا برداشت نہیں کرنا سیادہ دے جنازہ رکھا نہیں جنازہ سٹھ چھوڑا ہے ایوب کفان جائی ودا ہے رارہ گیا دے ودا ہے جے انگی بے ورس ہے آیا مرنا یہاں شاہ ویچ بغدہ عبید جالے میں نونہ گر سمیں سیادی نونہ گر سوڑا ہے سیادی نونہ سیادی نونہ موسیقی